بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابیٰ نور اللہ اللہم سولی علی محمد کما تحب و تعدوالہ درودِ ابراہیمی کا ایک نہائیت ہی دل خوش کردنے والا مشاہدہ سمات فرمائیے آسماء یاسر کے یہ مشاہدات ہیں کہتی ہیں کہ میری سب سے بڑی بہن کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی جب یہ بات مجھے معلوم ہوئی تو مجھے اپنی بہن کے ساتھ بڑی عقیدت ہو گئی کہ وہ بہت عالی اور خاص انسان ہے کہ انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ درودِ ابراہیمی کسرت سے پڑھتی ہیں چنانچہ میں نے بھی ان کے نقشہ قدم پر چلتے ہوئے درودِ ابراہیمی کسرت اور محبت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا کہتی ہیں کہ اسے دوران میرے میٹرک کے پیپر شروع ہو گئے اور میری میٹس ہے نا کافی کمزور ہے میں میٹس میں بہت ویک ہوں جس کی وجہ سے مجھے شدید پریشانی لاحق رہتی ہے میں میٹس کی وجہ سے پاس ہو سکوں نہ ہو سکوں یہ سوال بھی میرے ذہن میں چلتے ہیں جیسے تیسے کر کے میں نے میٹرک کے پیپر دیئے اور پیپر سے لے کر ریزلٹ آنے تک کہ ٹائم میں کسرت سے میں درودِ ابراہیمی پڑھتی رہی بگ دوزرتا رہا اور میں دعا مانگتی تھی کہ یا اللہ پاک کوئی موجزہ کر دے اور میں کسی طرح سے پیپرز میں پاس ہو جاؤں اور پھر موجزہ ہو ہی گیا کہ جب بورٹ کا ریزلٹ آیا تو کہتی ہیں کہ میرے میٹس میں 24 نمبر تھے اور 24 نمبر ہونے کے باوجود مجھے پاس کر دیا میری کوئی سپلی نہیں آئی اور میرے ٹوٹل مارکس بھی کچھ اچھے نہ تھے صرف 461 مارکس تھے جبکہ میری ایک دوز کے میٹس میں 28 مارکس آئے اور ٹوٹل مارکس اس کے 518 تھے مگر پھر بھی اس کی سپلی لگی ہوئی تھی یقین جانئے میرے نزدیک میرے میٹس کا پیپر میں پاس ہونا ناممکن تھا جو اللہ کریم نے درودِ پاک کے صدقے سے درودِ ابراہیمی کے صدقے سے اس نے مبارک نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مجھے پاس کر دیا اور یہ ممکن کر دیا میرے لئے درودِ شریفی برکت سے میرا ناممکن ممکن میں ودل گیا صرف یہی نہیں بلکہ یوں ہوا کہ میں میٹرک میں پڑھائی سے جان چھوڑانے والی لڑکی تھی کہ بس میٹرک کے بعد مجھے آگے نہیں پڑنا لیکن درودِ پاک کی برکت سے میں نے ماس کمیونیکیشن میں گریجویشن اور بی ایٹ کر لیا یہ معجزہ ہے میرے لئے کیونکہ میں پڑھائی میں کمزور ہوں لیکن اللہ کریم نے درودِ پاک کی برکت سے مجھے کامیابی آتا کی کہتی ہیں کہ سٹڈی کے سارے دورانیے میں درودِ شریف پڑنا میرا محبوب ترین مشکلہ اور معامول بن چکا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک خواہش یہ بھی تھی کہ اللہ تعالی مجھے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب کر دے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے شرف حاصل کروں مگر پھر جب اپنے آپ کو دیکھتی تو یہ خیال آتا کہ میں تو بہت گنے گار ہوں مجھے کیسے زیارت ہو سکتی ہے بس اسی جوڑ توڑ میں ایک شب درود شریف کا ورد کرتے کرتے سو گئی خواب دیکھا کہ ایک کچھا سا میدان ہے جس میں ایک بڑا سا لکھڑی کا خوبصورت سا لیکن سادہ سا سٹیج بنا ہوا ہے اور اس سٹیج پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے میں اپنے گھر میں ہوتی ہوں اور کوئی مجھے آ کر بتاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لائے ہوئے ہیں یہ سن کر میری خوشی کے مہرے اس میدان کی طرف دور جاتی ہوں یعنی خوشی خوشی سنتے ہی اس طرف دور لگاتیتی ہوں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے لیکن پھر میدان کے بیچ میں پہنچ کر مجھے یک دم خیال آتا ہے کہ میں خوشی میں بغیر ڈپٹے اور چادر کے ہی آگئی ہوں اور یہ سوچ کر میں نہایت شرمندہ ہوتی کہ میں کس پاک ہستی کے دیدار کے لیے آئی ہوں اور میں بغیر ڈپٹے کے ہی آگئی ہوں بس میری یہ شرمندہ کی مجھے آگے پڑھنے نہیں دیتی میں وہیں رک جاتی ہوں تب ہی کیا دیکھتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا دھیان میری طرف ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں ہاتھ کی جانب چار افراد کھڑے ہوتے ہیں جو کہ غالباً خلفہ راشدین تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں وہ آگئی ہے میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلفہ راشدین کی بات سن کر میری طرف محبت اور شوقس اور شفقت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا دھیان مجھ پر اور میری دلی کیفیت دون ادامت پر ہوتا ہے تب میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبھائے مبارک کو جنبش ہوئی اور مکمل یقین کے ساتھ میری جانب اشارہ کر کے فرمایا یہ ہمارے پاس ضرور آئے گی اور یہ سنتے ہی میری آنکھ کھل جاتی ہے پس میں اپنی خوش قسمتی پر بہت حیران ہوتی کہ میں نے یہ خواب اپنی امی کو سنایا انہوں نے مجھے بہت پیار کیا اور اس خواب کے بعد میری طلب میں مزید اضافہ ہو گیا اور اس کی ڈیڈ باڈی دیکھ کر مجھے بہت زیادہ خوف رہنے لگا تھا موت کا ڈر مجھ پر سوار ہو گیا تھا کہ قبر کے بارے میں سوچتی تو کپ کپ ہی تاری ہو جاتی اور اپنے آمال پر جب میں توجہ دیتی تو بہت شرمندہ ہوتی کہ میرے تو کوئی آمال ہی نہیں ہے میرا کیا بنے گا ایک دن اچانک یوں ہی خیال آیا کہ کاش میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں پیدا ہوئی ہوتی اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اگر میرا تعلق ہوتا میری نزبت ہوتی تو میں موت کی سختی سے بچ جاتی لیکن میری یہ سوچ یہ خواہش اکثر مجھے اداس کر جاتی دروش شریف کا ورد بھی ساتھ ساتھ جاری تھا کہ ایک شب پھر سے مجھ گنے گار پر کرم نوازی ہوئی خواب دیکھا کہ میں کھلا نمہ جگہ پر کالی چادر میں لپٹی ہوئی زمین پر بیٹھی ہوں اور میرے سامنے چنگیر میں سادہ روٹی رکھی ہے مجھ سے دس قدم کے فاصلے پر حضور نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کر میری جانب دیکھ رہے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑی ہیں اور دائے جانب سیدہ فاطمہ تو زہر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑی ہیں تب سیدہ عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میری طرف اشارہ کر کے کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کے بارے میں ایسے سوچتی ہیں کہ ان کی آپ سے نزبت ہوتی ان کا آپ سے تعلق ہوتا جب میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی تو شرمندگی سے سر جھکا لیا کہ آج تو میری بات کھل گئی میرا راز افشا ہو گیا تب باپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر میری جانب دیکھا اور فرمایا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارے بارے میں کیا سوچتی ہے طالعہ کا مجھ پر خاص کرم رہنے لگا لوگوں میں میری قدر بہت بڑھ گئی اور میرے ہر کام میں آسانی ہونے لگی اور سن 2005 میں میری بہن کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کا دائنہ ہاتھ رائٹ ہینڈ کارٹ دیا گیا یہ صدمہ ہمارے گھر کے لیے بہت بڑا اور بہت شدید تھا میرے تمام گھر والے میری بہن کی دل جوئی میں لگے رہ دے کہ وہ خوش رہے لیکن میری بہن اپنی تکلیف اور معذوری کی وجہ سے احساس محرومی کا شکار ہو گئی تھی یونکہ جب گھر والے میری تعریف کرتے تو اس کا رویہ میرے ساتھ بہت عجیب سا ہو جاتا اور وہ کافی کافی دن تک میرے ساتھ بات چیت نہیں کرتی امی تو اپنے ہر بچے کے عادت سے واقف ہوتی ہیں پس میری امی سے اس سب کچھ دیکھا نہیں جاتا پھر وہ مجھے کہتی پھر وہ مجھے کہتی کہ تم خیال کر لیا کرو تم اپنا دل بڑا کر لو تم اپنا دل صاف رکھو اور اسے بھلالو اسے منالو پھر میں نہ چاہتے ہوئے بھی صرف اللہ اور اس کے رضا کے خاطر روتے ہوئے اپنی بہن کو منالی دی اس دوران میری بڑی بہن جن کا ذکر کیا تھا کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی وہ سعودیہ عربیہ سے آئیں تو ایک دن میری غلطی نہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے مجھ پر بہت غصہ کیا صرف میری اس بہن کی بجا سے کہ جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا کہ اس کی دل جوئی ہو اس روئے پر میں بہت روئی کہ سب مجھے ہی چپکرا دیتے ہیں مجھے ہی ڈانٹتے ہیں مجھے ہی باتیں سناتے ہیں لیکن کوئی مجھے نہیں سمجھتا کوئی مجھے پیار نہیں کرتا باجی بھی خوش قسمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہے اس لئے جو چاہتی ہیں مرضی کر لیں میں تو ان سے کم تر ہوں اس لئے ہمیشہ مجھے ہی نیچہ دکھایا جاتا ہے یہ سب سوچ سوچ کر مجھے رونا آ گیا اور اسی کرب و پریشانی میں مجھے بخار ہو گیا فیور ہو گیا سینے میں بھی شدید درش شروع ہو گیا رات کو ڈھائی بجے کے قریب میری آنکھ لگی تو کیا دیکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما ہے اور کچھ قدم کے فاصلے پر میں بھی غم کی کیفیت میں بیٹھی ہوئی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے غم میں سر چکائے بیٹھے ہیں پھر اچانک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا چہرہ مبارک کر کے کہتے ہیں کہ اس کو کہہ دو کہ کوئی کرے نہ کرے ہم اس سے محبت کرتے ہیں یہ الفاظ مبارک سن کر میری آنکھ کھل جاتی ہے جب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتی ہوں کہ باجی میرے سرحانے بیٹھی ہیں مجھے نہیں معلوم کہ وہ کب آئیں اور کس وقت آ کر اور کیوں آ کر میرے سرحانے بیٹھی تھیں میں نے جاگ کر اپنی باجی کو اپنا سارا خواب سنایا تو انہوں نے مجھ سے معاذرت کی اور مجھے گلے سے لگا لیا میرا بخار اتر چکا تھا اور میرے پورے وجود میں نہائیتی خوشکواری تھی خلقہ پلکہ محسوس ہو رہا تھا اور میں اپنے دل کو ہر غم سے آزاد محسوس کر رہی تھی اور یہ سب کچھ درودِ ابراہیمی پڑھنے کی برکست ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ کہ کوئی کرے نہ کرے ہم اس سے محبت کرتے ہیں کتنی بڑی بات ہے کتنی بڑی نعمت ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر فرما دیں کہ وہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو سوچیں کہ پھر اس بندے کا مقام کیا ہوگا سوچیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پر کتنی نظر کرم ہوگی سوچیں کہ پھر اللہ کی کیا خاص نائیات اس بندے کے ساتھ ہوں گی اللہ کریم ہمیں بھی ایسا بنا دے آخری لائن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں یہ لائن ایسی لائن ہے کہ بس سن کرنا دل جھوم اٹھا کہ دروش شریف پڑھنے والے پر کیسی کیسی کرم نوازیہ ہوتی ہیں کیسا کیسا فضل ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیسے اپنی امتی کے حال سے واقف ہیں اور اسے کس کس طریقے سے دھارس دیتے ہیں تسلی دیتے ہیں اللہ کریم ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق عطا فرمائے اور ان کے عشق میں جینے مرنے والا بنائے اور خوب کسرت سے محبت سے توجہ سے درود شریف پڑھنے کی درود پاک کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا قبول فرمالے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ما صلی اللہ محمد انکما تحب و تردوالہو